حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منصوب رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سکیم کا انقاد کا مقصد محروم طلبہ کو معاشی سپورٹ فرام کرنا ہے تاکہ مراتی آفتہ اور محروم طبقات کے درمیان معاشی تفاوت کو کم کیا جا سکے اور نادار طلبہ کو عالی تعلیم کے مواقع فرام کیا جا سکے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طاعت وظائف کی منصفانہ اور شفاف تقسیم یقینی بنانے کے لیے پی آئی ٹی بی نے وائب پورٹل لانچ کی ہے جس کے ذریعے طلبہ گھر بیٹھے سکالرشپ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سکالرشپ دو لیول پر دیا جا رہا ہے پہلا انٹرمیڈیٹ سکالرشپ میٹرک کے نتائج کی بنیاد پر دیا جائے گا اور دوسرا انڈرگریجویٹ سکالرشپ انٹرمیڈیٹ کے نتائج کی بنیاد پر فرام کیا جائے گا حکومت بنجاب بنیادی طور پر سرکاری کاریجز اور یونیورسٹیوں میں زیر تعلیم طلبہ کو چودہ ہزار انٹرمیڈیٹ سکالرشپ اور آٹھ سائی کانوے انڈرگریجویٹ سکالرشپ دے رہی ہے رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سکالرشپ پچاس فیصد ضرورتمند یا کام آمدن والے والدین کے بچوں کو دیا جائے گا اور پچاس فیصد میرٹ کی بنیاد پر صوبے کے تمام ازلہ کے طلبہ کو دیا جائے گا سائنس کے طلبہ کو ساٹھ فیصد اور ہیومینٹیز گروپ کے طلبہ کو چالیس فیصد سکالرشپ ملے گا رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم سکالرشپ درجہ چہاروں تک سرکاری ملازمین کے بچوں کو بھی دیا جائے گا مجموعی طور پر ہر سال ہر طالب علم کو پچیس ہزار رپے انٹرمیڈیٹ سکالرشپ کی مد میں ادا کیے جائیں گے اور ان میں کالیج کی سالانہ فیس کی مد میں تقریباً چہ ہزار رپے بھی شامل ہیں انٹرمیڈیٹ سکالرشپ کی مد میں ہر سال سات سو ملین رپے ادا کیے جائیں گے تیس سرکاری یونیورسٹیوں میں زیرہ تعلیم طلبہ کو انڈرگریڈیٹ سکالرشپ دیے جائیں گے اور ہر یونیورسٹی کے انڈرگریڈیٹ پروگرام میں سر فرست طالب علم کو سکالرشپ دیا جائے گا حکومت پنجاب ان ٹاپرز کے پورے اکائیڈمک سیشن کی فیص ادا کرے گی انڈرگریڈیٹ سکالرشپ میں مکمل اکائیڈمک سیشن چار یا پانچ سال کے فل ٹیوشن فیسٹ حامل ہوگی ہر سال چھے کروڑ ستر لاکھ روپے اور مجموعی طور پر چھبیس کروڑ اسی لاکھ روپے ادا کیے جائیں گے رحمت اللہ علمین سکالرشپ کے اجراء سے ایسے نادار طلبہ بھی مستفید ہوں گے جو میٹرک کے بعد مالی دشواریوں کی وجہ سے تعلیم کا سلسلہ جاری نہیں رکھ پاتے رحمت اللہ علمین سکالرشپ کسی خاص مذہب یا طبقے کے لیے نہیں بلکہ ہر ہونہار ضرورتمند طالب علم اس سے مستفید ہو سکے گا یہی پروگرام کی انفرادیت اور خوبصوبتی ہے حکومت پنجاب رحمت اللہ علمین سکالرشپ کو نہ صرف جاری رکھے گی بلکہ ہر سال اس میں خاطر کا فانڈز بھی مختص کیے جائیں گے فلاح انسانیت نبی کریم کی سنت ہے رحمت اللہ علمین سکالرشپ سے اس سلسلے کو آگے بڑھایا جارہا ہے میری دعا ہے اللہ تعالی ہماری اس کعوش کو قبول فرمائے